سلام علیکم فرنڈز میں ہوں روج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکن ترک فوڈ سو فرنڈز آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی شاندار ریسپی آپ کے ساتھ لے کے جو بلکل ریسٹورینڈ اسٹائل اور دھابا اسٹائل بنے گی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بکرائید اسپیشل ریسپی ہم بنا رہے ہیں گائیں کے گردے کاؤ کرنی تو اس کو سب سے پہلے ہم اچھے سے پانی سے گوش کریں گے ایک سے دو مرتبہ اس کا پانی نکال لیں گے کیونکہ بکرائید کے اوپر فریش فریش کاؤ کرتی ہے تو اس میں سے بلڈ بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے تو دو سے تین دفعہ ہم اس کو اچھے سے پانی سے دھو لیں گے این ٹائم دوبارہ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا پانی اب تھوڑا ساف ساف ہو چکا ہے اچھے سے بلڈ کا پانی ہم نے اس میں نکال لیا تو یہاں میں نے گوش کو گلانے کے لیے رکھ دیا ہے گوش کو اتنا پکائیں گے کہ یہ گل جائے یہاں پر گوش گلتے ہوئے دس سے پندر منٹ گزر چکے تھے اب اس سٹیج کے اوپر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن کا پاوڈر ون ٹی سپون لیول کر کے لے لیجئے گا اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادرک پاوڈر آپ یہاں پر فریش لیسن اور ادرک کا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں یہ وائل ہو رہا ہے ہمیں اس کے اوپر جتنے بھی جھاگ آ رہے ہیں ان کو اتار لینا ہے اس کو اتنا پکانا ہے کہ گل جائے تو جی ہاں فرینڈ گوش کو گلنے کے لیے جو میں نے رکھا تھا ایک سے ڈیڑھ ونٹا گزر چکا ہے اور یہ دیکھئے گوش بہت اچھے سے گل گیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس اسٹیج کے اوپر ایک اور امپورٹنٹ کام ہمیں اس کو سٹینر میں سٹین کرنا ہے اور ہمیں تمام بوٹیوں کو بہت اچھے سے دھو لینا ہے اس کا ریزن میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا ریزن ہے اس کے اوپر جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلکی سگندگی ریموف کرنی ہے اچھا یہاں میں اس کو نیم گرم پانی سے واش کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیزر آن ہے اگر آپ کے پاس نیم گرم پانی نہ ہو تو آپ نارمل پانی سے پسکو واش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک ایک بوٹی کو اٹھا کے ہمیں اس طرح سے واش کر لینا ہے یہ دیکھئے کتنی ساپ ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنا بھی اس کا میل لگا ہوا تھا وہ سکھ جیمووک کرنا ہے یہ دیکھئے تقریبا ایٹ سے ڈیرھ دھنٹے کے اندر یہ گوش گل چکا ہے اور میں نے ویڈاوٹ کوکر کے اس کو گلائیا ہے اگر آپ کوکر میں گلائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ جلدی کل جائے گا اسی طرح سے ہم سب دھولیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے واش کر لیا ہے اور جس کو میں مل کر رہی تھی وہ یہ ساری گندگی تھی جو بوائل ہونے کے بعد اس کے اوپر سے ہٹی تھی اور ہم اس کو ریموو کرنا ہے بہت اچھے سے واش کر کے آپ نارمل سادے پانی سے بھی واش کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں نیم گرم پانی تھا تو میں نے اس سے واش کیا ہے چلیے اب نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ یہاں میں نے تین درمیانی سائز کی ٹیماتر لیے تھے اور اس کو میں نے چوپر میں ڈال کر موٹا موٹا سا چوپ کر لیا یہ دیکھئے اس طرح سے دھردرہ سا ہمیں چوپ کر لینا ہے اور ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہی ہم نے پیرنی واش کر کے رکھی ہوئی تھی گردے اس کو ایڈ کر دیں گے بیسکلی ہمیں اس کو پڑنا ہے میرینیٹ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تمام گوش کے اندر بہت اچھا سا جوسی سا فلیور آ سکے یہ دیکھئے یہاں میں نے فریش لیسن کو باریک بلکل پیس لیا ہے پانچ سے چھے میں نے جویلیتے لیسن کی اس کو فریش پیس لیا ہے یہ بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے تو فریش لیسن میں نے یہاں اس لیے پیسا کیونکہ یہ ہمام دستے میں یاسل پہ جو آپ مسالے پیسے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس کمپیوٹر بلینڈر کے یہ ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آئے گا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں تمام اس پائسز ایڈ کریں گے یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون ادرک کا پاودر یہ ایک ریسپی ہے میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی ڈیفرنٹ ریسپیس سے بنانا سکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون این اہ ہاف ٹو ٹی بل سپون دہی اور ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی نمک حضب زائقہ مجھے کم لگے گا تو میں بعد میں اور ایڈ کر لوں گی نمک جب بھی ڈالے کریں تو لازمی اگر پہ ٹیسٹ کر لیا کریں کیونکہ سم ٹیم نمک کم ہوتا ہے سم ٹیم لوگوں کو اچھا نکلتا ہوا نمک پسند آتا ہے اور یہاں ہم اس میں ڈالیں گے ٹرمک پاودر یعنی کہ حلدی بلکل ہاف ٹیسپون سے بھی کم اور یہاں میں ڈال رہی ہوں پسی لال مرچ ٹو ٹیسپون بھر کے کیونکہ میں باک میں بھی اس میں سپائس ایڈ کروں گی ہری مرچے نال ہوں گی میں اس کے اندر اور یہاں پسہ دھنیا ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون سے تھوڑا زیادہ یا ون ٹیسپون آپ لیول کر کے لے لیجئے گا یہ دیکھئے بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر کے اور اس کو ہم میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا سکا فلیور آتا ہے تمام سپائس کا اور بس اب ہم اس کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہم جب اس کو میرینیٹ کر چکیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ہمیں کوک کرنا ہے تمام سپائس اس میں ہم نے بہت اچھے سے مرینیٹ کر لیے اس کو کور اپ کر کے اب میں رکھ دوں گی آدھا گھنٹے کے لیے تو جب تک ہم آدھا گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ رہے ہیں تو تب تک میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا موسم کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو کر دیا ہے کور اپ چلیے میرے ساتھ اور جناب تیز تفانی ہواوں کے ساتھ ہو رہی ہے آج بارش اور یہ میں اپنے ڈوڑ سے کھڑے ہو کے یہاں کا view لے رہی ہوں سب آپ کو دکھانے کے لیے ہوا بہت تیز ہے اور میرے کیمرے پہ بھی پانی آ رہا ہے یہ دیکھئے بہت شاندار بارش ہو رہی ہے دھنلاہت آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بارش کتی تیز ہے کہ میرا کیمرے کلیر کیپچر بھی نہیں کر پا رہا تیز تفانی آ رہا ہے اور تیز ہوایں چل رہی ہیں اور یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ اس کو ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا تھا دہی اور ٹیمارٹا نے جس میں پانی چھوڑا ہے ہم اسی کے اندر اس کی بھنائی کریں گے ہائی فلیم میں نے آن کیا ہے اور ہلکا سا اس کو پری ہیٹ کرتے ہیں اور ایڈ کریں گے اس میں ون کپ آئل تو آئل یہاں پری ہیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر تمام بیٹر کو ایڈ کر دیں گے جتنا بھی بیٹر ہے اور اچھے سے باول کے اندر سے بھی ہم تمام مسالہ اس کا نکال لیں گے جتنا بھی سپائسز میں لگے ہوئے اب اس میں ایڈ کر لیں گے تو اس میل تو ہم نے اس کی پہلے ہی نکال لی تھی جو اس پیئر پارٹس ہوتے ہیں اس میں اس میل ہوتی ہے اس پیسیفکسی وہ ہم نے پہلے ہی نکال دی تھی جو ہم نے لیسن اور درک ڈالا تھا وائل کرتے وقت تو اس میل اس میں سے ریموو ہو چکی تھی تو ہم اس میل کا تو اتنا ایشو ہے نہیں بس اس کو ہم فل فلین کے اوپر اس کی بھنائی کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ سارا مسالہ خوچے سے بھون جائے تو میں آپ کو وفے آفیس اس کو بھون کے دکھاتی رہتی ہوں اور جب تک اس کی بھنائی ہو ہی رہی ہے تو آپ جا کے تب تک کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو میں میرے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور جناب سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے میں لگتے نہیں ہیں آپ کے بالکل پیسے اور ہماری محنت ہمیں وصول ہو جاتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں ہماری پس ویوز آتے ہیں تو ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے اتنی محنت کر کے جو ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے میرے فرینڈز دیکھئے فرینڈز کتنا بہترین اس کا لک آ رہا ہے اور بھنائی جاری ہے اس کو بس بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے کیونکہ گلہ ہم پہلے ہی چکے ہیں یہاں میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ڈال کر اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی میں نے اس کی بھنائی کی ہے تمام سپائسز جو میں نے اس میں ڈالے تھے وہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں بہت بھی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر پیاز دہی سب کچھ بہت اچھے سے میں میش ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک سے دو ہری مرچے جو میں نے نارمل سائز میں اس کو کٹ لیا تھا آپ اس میں ادھرک کو باری کٹ کر بھی اٹھ کیجئے گا اس کا فلیور اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے میں ہی ہاں ٹرکی میں ہوں اور ابھی کچھ دنوں سے یہاں پہ ادھرک ہم لوگوں کو مل نہیں رہی ہے سو جی فرینٹس اس کو کر لیا ہے میں نے ڈش آور رائٹے کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں سرف بکرہید کے اوپر آپ ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور مجھے بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اور یہاں میں آپ کو ایک ٹرائے بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے فوق میں لیا اور رائٹے سے لگا کر بہت مزی کا ٹیسٹ آ رہا ہے بلیو می بہت مزی کا ٹیسٹ ہے آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی اور اسی کے ساتھ میرے چینل کو کیجئے گا لائک اور سبسکرائب اور ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس اسی پی کے ساتھ آپ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس اسی پی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ